آپ کو بہت سندر سپیکٹروسکوپ دکھائی دیتا ہے اس سیڈی سپیکٹروسکوپ کو بنانے کے لیے آپ کو ایک پرانی سیڈی چاہیے ایک ایک اے فور کارڈ شیٹ پر یہ پرنٹ آؤٹ چاہیے یہ دیکھئے پرنٹ آؤٹ ہے اور اس کو کارڈ کر کے اور اس کو گوند لگا کر کے ہم ایک چھوٹا سا ڈبا بنائیں گے ڈبے کے اندر ہم سیڈی کو ڈالیں گے جو پرکاش کو ریفریکٹ کرے گی اور اس سے ہم کو سپیکٹرم دکھائی دے گا سب سے پہلے یہ اے فور سائز کی کارڈ شیٹ ہے اس کے دو کونے کٹ لیتے ہیں پھر جو ڈاٹڈ لائنز ہیں ان کو کٹتے ہیں اور دیکھئے ایک لمبی سی ریکہ ہے ڈاٹڈ اس کو کٹ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سیڈی جائے گی یہ چھوٹی سی ایک اور سٹیٹ بناتے ہیں آئیتہ کارڈ اس میں سے پرکاش اندر جائے گا اور یہ گول کھڑکی ہے جس میں سے ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اس میں سے سیڈی جائے گی اس میں سے پرکاش جائے گا اور اس سے ویو کریں گے اب جتنی بھی ہماری ریکھائیں ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے موڑ لیجئے پھر کونوں پر آپ گون لگائیے تھوڑا دیر انظار کیجئے گون کے سوکنے کا اور پھر اس کارڈ شیٹ کو آپ جوڑ کر کے اور موڑ کر کے ایک چھوٹا سا آئیتہ کار ڈببہ بنا دیجئے یہ دیکھیں اب دھیرے دھیرے ڈببہ جو ہے وہ اپنا روپ لے رہا ہے یہ اندر کے کونے نیچے کا ڈببہ بن گیا اس کا ڈھککن ہے اس کو چپکا دیجئے اب آپ کا ڈھککن یا ڈببہ پورا تیار ہے یہ دیکھنے والی وینڈو ہے یہ یہاں سے پرکاش اندر جائے گا سلٹ سے اب آپ سیڈی کو اس کے کھانچے میں ڈالیں گے بس یہ دھیان رکھئے جو سیڈی کا چمکیلہ حصہ ہے وہ کاغذ کے ساتھ ہو یعنی ابھی ہم جو باہر دیکھ رہے ہیں یہ سفید حصہ ہے سیڈی کا اب بس آپ کا سیڈی سپیکٹروسکوپ تیار ہے آپ گول چھت میں آنکھ لگا کر کے اور ڈببے کو تھوڑا سا اوپر نیچے کیجئے سورج کی روشنی میں ایک بندو کے اوپر ایک ستھی میں آپ کو بہت چمکیلہ ایک دم سپیکٹیکلر سپیکٹرم دکھائی دے گا جو سیڈی پہ جو لائنیں ہیں وہ پرکاش کو ڈیفٹریکٹ کرتی ہیں اور اس سے ہم کو سپیکٹرم ملتا ہے